بیٹا جی امید آپ سارے خیریت سے ہوں گے اچھا آپ لوگ پچھلے لیکچر میں بتا رہے تھے کہ سر جی ہمیں نہ تھوڑا سا آپ ٹائم کے متعلق بتا دیں کہ ٹائم کا کونسپٹ کیا ہوتا ہے میتز کے اندر یا فیزیکس کے اندر آپ کو بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے ٹائم کے اندر کنمیین کی یعنی کہ اگر آپ گھنٹے سے منٹ میں آنا چاہتے ہیں یا منٹ سے سیکنڈ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ بتا رہے تھے کہ سر جی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریے گا کہ وہ کیسے آیا جا سکتا ہے یا کیسے آئے گا تو امید ہے اگر آپ لوگ کاپی پین لے لیں تو آپ اس کو ساتھ ساتھ لکھ بھی لیں گے اچھا بٹا جی اصل میں یہ جو کونسپٹ آف ٹائم ہے اس طرف کونسپٹ آف ٹائم ہے وہ جو دوسری طرف ہے وہ میں آپ کو ویسے ایک ایکسٹرہ انفرمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایکسٹرہ انفرمیشن کیا ہے وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے اچھا بھی ہم لوگ اتنی بحث نہیں کرتے اتنی گبشپ نہیں کرتے ٹھیک ہے جو لوگ تھوڑا ساتھ بلوں سے باتیں کر رہے ہیں وہ بھی میری بات سنیں ٹھیک ہے اور جو ساتھ بلوں سے نہیں کر رہے وہ تو آرےڈی سن رہے ہیں اور ان کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے اچھا بھی کونسپٹ آف ٹائم بیسی کے لی ہوتا گیا ہے ٹائم ہم کہتے ہیں وقت کو ٹھیک ہے اچھا جو وقت کا سب سے چھوٹا وقت ہوتا ہے وہ سیکنڈ ہوتا ہے ایسے سیکنڈ سے بھی چھوٹا اگر آپ ہم زندگی میں دیکھیں تو اس کو ہم کہتے ہیں لمحہ ٹھیک ہے جی یا پلک جپکنا ٹھیک ہے پلک جپکنا سیکنڈ سے بھی چھوٹا ہوتا ہے لیکن اب چونکہ یہ کوئی ہم افسانہ یا کوئی فلمی دنیا تو لکھ نہیں رہے کہ ہم پلک جپکنا اور لمحے کی بات کریں تو ہم دو چونکہ میٹ کی بات کر رہے ہیں ہم دو چونکہ فیزکس کی بات کر رہے ہیں تو اس لئے جو ہمارا چھوٹا یونٹ ہوگا وہ کیا ہوگا سیکنڈ تو دوستو اگر ساٹھ یعنی کہ سکسٹی آپ سکسٹی سیکنڈ ملاو یعنی کہ وہ جو سب سے چھوٹا یونٹ ہے سیکنڈ اگر وہ آپ ساٹھ سیکنڈ ملاو تو تب جا کے ایک منٹ بنتا ہے یہ آئی ایم این ہے آئی ایم این کا مطلب ہے منٹ یعنی کہ آپ ساٹھ چھوٹے سیکنڈ ملاوگے تو یہ جا کے آپ کے پاس ایک منٹ بنے گا ساٹھ چھوٹے سیکنڈ ملا کے کیا بنے گا ایک منٹ اور اگر آپ یہ جو ایک منٹ ہے اس طرح کے ساٹھ منٹ ملاو اس طرح کے ساٹھ منٹ ملا لو تو پھر جو ہے یہ آپ کے پاس جا کے ون آور بنے گا یعنی کہ جو ساٹھ منٹ ہے وہ اگر آپ جا کے ملاو تو اس کے اندر کتنا ہوگا ایک گھنٹہ جا کے بنے گا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ جب ایک سے دو ہوتا ہے تو یعنی کہ آپ ایک گھنٹہ پاس کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ایک گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ساٹھ منٹ ہوتے ہیں اور ہر ساٹھ منٹ کے اندر پر ساٹھ کیا ہوتے ہیں سیکنڈ لیکن اگر آپ یہ چیک کرنا چاہو کہ سر جی ایک گھنٹے کے اندر پر سیکنڈ کتنے ہوں گے تو آپ کیا کرتے ہیں تو یہ میں آپ کی آسانی کے لیے بتا جاتا ہوں کہ ایک گھنٹے کے اندر چھتیس سو سیکنڈ ہوتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر کیا ہوتے ہیں چھتیس سو سیکنڈ ہوتے ہیں اچھا دوستو یہ تو کونسپٹ ہو گیا منٹ کا اور جو ہے آور کا اور سیکنڈ کا یہ کونسپٹ ہو گیا اب فیزکس میں کیا ہوتا ہے فیزکس میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک منٹ میں کتنے سیکنڈ ہے تو وہ کتنے ساٹھ ہو جائے اگر میں آپ کو کہوں کہ تین منٹ میں چیک کریں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ تین منٹ میں چیک کریں کہ کتنے ہیں تو آپ نے اس کو ساٹھ سے کیا کرنا ہے ملٹی پلائے جب آپ ساٹھ سے تین کو ملٹی پلائے کریں گے تو اس کا مطلب ہے 30360 180 یعنی 180 جہاں جائیں گے سیکنڈ یعنی کہ دیکھیں اب سیکنڈ چھوٹا یونٹ ہے اب جب آپ چھوٹا یونٹ میں جائیں گے تو کیا کریں گے ملٹی پلائے کریں گے لیکن اگر آپ یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ساٹھ سیکنڈ کے اندر منٹ کتنے ہیں ساٹھ سیکنڈ کے اندر منٹ کتنے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کو گیا کریں گے جیسے ساٹھ سیکنڈ میں جب آپ منٹ چیک کریں گے تو آپ اس کو سکسٹی سے کیا کریں گے دیوائیڈ تو اس کا مطلب ہے کس کھل لائے گا اگر 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 ان ایٹی سیکنڈ میں آپ چیک کریں گے کتنے منٹ ہے تو ساٹھ سے کیا کریں گے تو یہ پتا چلے گا کہ تین منٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کبھی چھوٹی سے جو ہے بڑی unit میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو multiply کرتے ہیں اور اگر آپ بڑی سے چھوٹی میں آ رہے ہیں تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں divide کرتے ہیں تو یہ طریقہ ہے conversion کا یہ وہ basic scale ہے کہ کس میں کتنا جو ہے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن دوستو اگر آپ نے یہ check کرنا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے second کو convert کرنا ہے گھنٹے میں تو multiply کریں گے اور اگر آپ نے گھنٹے کو convert کرنا ہے second میں تو کیا کریں گے divide کریں گے امید ہے یہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگے اچھا اس کے لئے میں آپ کو کچھ extra information دیتا ہوں کچھ extra کیا کرتا ہوں information دیتا ہوں وہ extra information کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا آپ کیا پوچھ رہے ہیں اچھا چلو میں بتا دیتا ہوں یہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ سر جی آپ نے تھوڑا سا اس کو elaborate کر دیں جیسے وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ سر اگر ہم یہ check کرنا چاہیں کہ ایک جو hour ہے اس میں ہم نے بتایا کہ یہ 36 سو سیکنڈ ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ بتایا کہتا ہے سر جی اگر ہم یہ check کرنا چاہیں کہ تین گھنٹوں کے اندر کتنے سیکنڈ ہے تو آپ اس کو multiply کر دیں 36 سو سے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ تین گھنٹے کے اندر کتنے سیکنڈ ہے اب یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ سر ایک سیکنڈ کے اندر کتنا گھنٹا ہوتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر آپ نے کتنا چیک کرنا ہو تو آپ اس 36 سو کو ادھر لاکہ ڈیوائیڈ کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ادھر ون رہ جائے گا چونکہ یہ 36 سو آپ یہاں پہ لاکہ کیا کر چکے ہیں ڈیوائیڈ تو ون سے جب 36 سو کو ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سیکنڈ کے اندر کتنے گھنٹے ہوتے ہیں یہ بہت زیرو پوائنٹ زیرو 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 بہت چھوٹا مطلب کہ گھنٹے کا حصہ ہے گا جو ایک سیکنڈ کے اندر ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بات ہے اور تو امید ہے کوئی اس سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہوگا چونکہ میں نے آپ کو کنمرین بہت آسانی سے کیا کر دیا بتا دیے اچھا بڑے جی اب نئی جو چیز ہے جو میں آپ کو ایکسٹر انفرمیشن دے رہوں میں نے آپ کو کہا کہ ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں ایک منٹ کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح سے پھر ساٹھ منٹ ملا کے ایک گھنٹہ بناتے ہیں دوستو اسی طرح کا جو ایک گھنٹہ ہے اگر اسی طرح کے آپ لوگ چوبیس گھنٹے ملائیں یعنی کہ ٹونٹی فور آور ملائیں تو وہ پورا ایک دن بنتا ہے وہ پورا کیا بنتا ہے ایک دن بنتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس ایک دن کو یعنی کہ اگر آپ یہ چیک کریں کہ اس طرح کے سات دن آپ ملائیں ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے ہیں اگر آپ اس چوبیس گھنٹے والے سات دن ملائیں تو جا کے پھر کیا بنتا ہے ایک ہفتہ بنتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ کریں کہ اس طرح کے جو ہے آپ چار ہفتے ملائیں یا جو ہے تیس دن ملائیں تو پھر وہ جا کے ایک مہنہ بنتا ہے اور اگر آپ تین سو پینسٹھ دن ملائیں تو وہ جا کے کیا بنتا ہے ایک سال بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اسی طرح سے ایک ہفتے کے اندر سات دن ہوتے ہیں پھر ایک مہینے کے اندر تیس دن ہوتے ہیں اور ایک سال کے اندر جو ہیں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں پھر ایک ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جس کو کہتے ہیں ڈیکیڈ برس ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈیکیڈ ڈیکیڈ کہتے ہیں برس کو برس کے اندر جو ہے دس سال ہوتے ہیں ٹین ہیئرز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں دس سال ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ ایک برس گزر گیا تمہیں مثال کے طور پر اگر آپ کی عمر 30 سال ہے تو آپ کہیں گے کہ میں 3 برس کھاؤم میں کیوں 3 برس کھاؤم ایک کی عمر 40 سال ہے تو آپ کہیں گے میں 40 برس کھاؤم ایک چیز ہوتی ہے صدی اس کو انگلیش میں کہتے ہیں سنچری اگر آپ نے 100 سال گزار لی ہے تو اس کا مطلب آپ نے ایک صدی گزار لی ہے اگر آپ نے 100 سال گزار لی ہے اس کا کہا مطلب آپ نے ایک صدی گزار لی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو چل رہی ہے صدی یہ چل رہی ہے دو ہزار بیس پھر دو ہزار اکیس بائیس تہیس چوبیس ایسے جب یہ دو ہزار والی صدی چاہ رہی ہے یعنی کہ آپ کہلیں بیسویں صدی بیسویں آپ کہیں کہ ایک اسویں یہ سٹارٹ ہو گئی ہے بیسویں تو ختم ہو گئی نا ایک اسویں صدی جو ہے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے پھر اسویں طرح پھر اگلی جو ہے وہ بیسویں تہیسویں چودھویں تو بیسیگلی جو صدی یا سنچری ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے پورا ایک سال ہوتا ہے تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ٹائم کا کونسٹیپٹ سمجھ آیا ہوگا اگر آپ یہ سمجھ آیا گیا تو کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل جس کا نام خورم فونڈیشن ہے اس کو لازمی سبسکرائب کریے گا ٹھیک ہے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا سلام علیکم